لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مدھاج یونیورسٹری لاہور کی زین احتمام منقضہ ساتھویں آدمی مضاحت کونفرنس کے افتتاہی سیشن سے مذہب کی آرمی سیاست اور تشدد کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیئرمن بارڈ آف گارڈنرز پروفیسر ڈاکٹر حسین محیل دین قادری نے کہا کہ اسلام امن کا سب سے بڑا دائی ہے لاعلمی تاثب یا تنگ نظری کی وجہ سے جہاد سمیت بعض اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کی جاتی ہے اسلام امن اور تصریح کا دین ہے وسیطر مقالمہ کے ذریعے غلط فہمیوں کا تدارک ممکن ہے منحاج یونیورسٹری لاہور مقالمہ کی کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا قومی دینی اور ملی کردار ادا کر ہی ہے وائس چانسلر منحاج یونیورسٹری لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے استقبالی اکلمات میں کونفرنس میں شریک قومی اور بین القوامی مہمانوں کو خوش آمدید کہا ریجسٹرار ڈاکٹر کھرم شہزاد نے کونفرنس کی گرز و گائد پر روشنی ڈالی دو روزہ کونفرنس کے پہلے روز ریون فادر جیمز چیندن اور سنگاپور سے پروفیسر ڈاکٹر روہن گنارتنا کو بید المذہب ہم آنگی کی فروغ پر لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ سے نوازہ گیا کونفرنس میں کالیشن آف فیتھ بیسٹ ارگنائزیشن پاکستان چیپٹر قائم کیا گیا کونفرنس کے پہلے روز پینل ڈسکشنز اور ٹیکنیکل سیشنز میں مہمان سکولرز نے طلبہ و طلبات سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا پینل ڈسکشن میں امریکہ سے ڈاکٹر افسر راتھورڈ ڈاکٹر ترنجید سنگھ پاکستان سے پروفیسر اشوکمار خطری مصر سے آسماء الزینی آسٹریہ سے ڈاکٹر پیٹر نے موضوع سے متعلق افتگو کی اور سوالوں کے جوابات دیئے کونفرنس میں منحاج القران انٹرنیشنل کی سپریم کانسل کے چیرمن ڈاکٹر حسن مہی الدین قادری ناصم آلہ منحاج القران انٹرنیشنل خورم نواز گنڈا پول ریجسٹرار منحاج انیورسٹری ڈاکٹر خورم شہزاد فیکالیٹیز ہیٹ بریسٹر آمیر حسن ماہر قانون صدیق ازر ایڈوکیٹ نائب صدر برگیڈیا ریٹائر اقبال احمد خان و دیگر نے شرکت کی